بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو کے لیکچر میں ہم ایک امپورٹن ٹاپک کی بات کریں گے نیچر آف اگسکریٹری پرڈکٹ آف اینیملز کہ مختلف جاندار جو ہے وہ کس شکل میں کون سے کیمیکل کی شکل میں اپنے نائٹروجنس ویس جو ہے وہ باڈی سے باہر نکالتے ہیں تو میں پہلے آپ کو بتاتا جاؤں کہ نائٹروجنس ویس کیا ہوتے ہیں دیکھیں بچے ہماری باڈی کے اندر پروٹینز اور نیوکلک ایسٹز ہوتے ہیں ان کی بریک ڈاؤن سے امونیا بنتا ہے امائلو گروپ نکلتا ہے اس سے امونیا بنتا ہے امونیا یوریا یوریکیسڈ تو کون سا جاندار جو ہے وہ کس فارم میں نائٹروجنس ویس کو نکالتا ہے تو بہت سے جاندار جو ہے وہ نائٹروجنس ویس کو امونیا کی فارم میں باڈی سے باہر نکالتے ہیں بہت سے جو ہے وہ یوریا کی فارم میں نکالتے ہیں اور بہت سے جو ہے وہ یوریکیسڈ کی فارم میں نکالتے ہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ صرف اس ہی فارم میں جو ہے وہ ویس جو ہے جو اپنی باڈی سے نکالتے ہیں اس کو آج کے ہم نے لیکچر میں دیکھنا ہے چلیں گے دیکھیں تو امونیا امونیا کونسے انوائرمنٹ کے اندر رہنے والے جاندار جو ہے ایسے ویسٹ پرڈکٹ ریلیز کرتے ہیں تو ایسے جاندار جو ہائپو آسمانٹک کنڈیشن کے اندر ایسے کنڈیشن جہاں پہ پانی بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ ایسے ویسٹ مٹیریل امونیا باڈی سے ریلیز کیا جاتا ہے کیونکہ امونیا کو ایسے ویسٹ پرڈکٹ امونیا کو باڈی سے ریلیز کروانے کے لیے کڈنی کو لارج اماؤنٹ میں وارٹر چاہیے ہوتا ہے اور وہ لارج اماؤنٹ میں وارٹر ان جانداروں کے پاس ہوتا ہے جو پانی میں رہ رہے ہوتے ہیں لائپ فیشز تو دیکھیں ایک گرام امونیا کو باڈی سے نکالنے کے لیے ہزار میلی لیٹر وارٹر چاہیے ایک گرام امونیا کو باڈی سے باہر نکالتا ہے ٹھیک ہے نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امونیا کو پھر ابھی یہ کوسٹن آ رہا ہے کہ امونیا کو نکالنا کی ضروری ہے دیکھیں نہیں امونیا is very toxic کینگل پریزنٹ in our body which is produced by the metabolism of proteins and nucleic acids ٹھیک ہے نہیں تو ان کی جو metabolism سے یہ پیدا ہوتا ہے اسے باڈی سے باہر نکالنا بڑا ضروری ہوتا ہے تو کیونکہ یہ فشیز جو ہوتی ہیں یہ ایسے جاندار ہوتے ہیں جو زیادہ پانی میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ بڑی آسانی سے جیسے کہ امونیا ملتا ہے اس کو زیادہ پانی کی مطلب سے باہر نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو فشیز کی نیچر آب نیچر آب ایکسیوٹی پرٹک کیا ہے ہلی امونیا ہے ہم دوسرے پارٹی کی طرف بات ہے ہلی یوریا ٹھیک ہے نہیں جو جاندار پریسٹیل کنڈیشن کے اندر رہتے ہیں یعنی کہ خشکی پہ رہتے ہیں وہاں پہ پانی کی اویلیٹی کام ہوتی ہے ٹھیک ہے نہیں تو پانی کی اویلیٹی کام ہونے کی وجہ سے وہ جاندار کیا کرتے ہیں امونیا کو پہلے یوریا میں کنورٹ کرتے ہیں اور کس کی مدد سے کرتے ہیں یوریا سائیکل کی مدد سے کرتے ہیں یہ ہم نیکس نیکچر میں بات کریں گے کہ یوریا سائیکل کیا ہوتا ہے تو یوریا سائیکل کی مدد سے اینیМыل پس یہ ہیں وہ امونیا کو کس میں کرائی کر لیتے ہیں یوریا میں کرائی کر لیتے ہیں کیوں ایسا کرتے ہیں ؟ کیونکہ انگی پاس اتنا پانی وجود ہے نہیں ہے کیونکہ ایس ایسی ہے rooday دار جو انگی پانی پال ہے اس کو باڈی سے واہر رنپور کر سکیں اس لئے وہ آمونیا کو یوریا میں کرتے ہیں کیونکہ یوریا کو باڈی سے واہر نکالنے کے لئے کیتنا بارٹ چاہیییہ ہے وایک گرام یوری کو نکالنے کے لئے ایسے جاندار جو یوریا ریلیز کرتے ہیں ایسے جاندار جو یوریا ریلیز کرتے ہیں ایسے نائٹروجنس ویسٹ پرڈک انہیں ان کیا کہتے ہیں نہیں یوریوٹالک کہتے ہیں اور اس کی ایکزامپل کیا ہے ٹھیک ہے نائٹرومنس ویسٹ جو ہیں ایسے ٹھیک ہے ہم نائٹرومنس وایسٹ جو نائٹرومنس کی نائٹرومنس بسکار ا ours ہم انہوں کے فرم بنیادگان ہاتی نائٹرومنس ٹھیک ہے افتاد گانہوں سیاہیں اندرومنس ویسٹ اسکرہ پر پر پ نے پ لیا حرب تو پانی ہے ایسے جاندار ہوتے ہیں جو ایرئیان آہ ان ویران ہیا عام میں پائل یا ہواں دون Bao میں تو کالی بلکلی بہت کام ہوتا ہے ہے حتم administer ریال Release ہوتا ہے پر وہ کہا کرتے ہیں جاندار وہی نیٹرینس Po fo مالحد ہوتی ہے ایر кто طوری ہے اور حقرامل آہ tietыر گیا کا دور ہے اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں کس میں یوریکیسر میں کرویٹ کر دیتے ہیں کیوں کرویٹ کرتے ہیں کیونکہ یوریکیسر کو باڈی سے باہر نکالنے کے لیے مجھے صرف ایک میلی لیٹر وارٹر کی ضرورت ہوتی ہے بہت کم مقدار میں باڈر چاہیے ہوتا ہے اس کو نکالنے کے لیے تو کیونکہ ان کے پاس پانی کی کمی ہے اس لیے انہوں نے یوریا امونیا کو یوریکیسر میں کرویٹ کر کے باڈی سے باہر نکالتے اور اس طرح سے وہ ان کی بیسٹ پرٹنٹ کیا کراتی ہے یورک ایسر کہلاتی ہے اور ایسے انیمل جو یورک ایسر کو ایسے بیسٹ مٹیریل قوٹی سے نکالتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں یوریکو ٹیلی کیا کہتے ہیں اور اس کی اقزام پر ہمارے پاس کہا دی برڈز کیونکہ برڈز ایجل انوارمنٹ میں رہتے ہیں تو یہ تحرم نیچر آف اکسکریٹری پرڈکٹ آف ڈپرنٹ اینیملز انوارمنٹ تو نیچر آف اکسکریٹری پرڈکٹ ڈپینڈ اپ آن نا اویلیویٹی کا ہوا ہے تو جن کے پاس پانی کی بہت زیادہ اکسیس ہوتی ہیں وہ امونیا کو نکالتے ہیں جو ویسٹ پرڈکٹ اور جن کے پاس پانی کی تھوڑی بہت کمی ہوتی ہے وہ یوریا نکالتے ہیں جن کے پاس پانی کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے وہ ویسٹ پٹیلیل یوریکیسٹ کی فارم میں نکالتے ہیں اور یہ ویسٹ پٹیلی جو باڈی سے نکالنا بہت ضروری ہوتے ہیں اگر یہ باڈی کے اندر رہیں گے تو یہ ٹاکسیٹی کاز کریں گے میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں جو امونیا ہوتا ہے یہ ہائیلی ٹاکسک ہوتا ہے اور اسے باڈی سے فوری نکالنا ہوتا ہے فوری نکالنا ہوتا ہے جبکہ یوریا جو ہوتا ہے یہ امونیا سے لیس ٹاکسک ہوتا ہے اسے اگر دھونی در باڈی میں یہ رہ بھی جائے تو یہ پرابلم کاز نہیں کرتا اور یوریا سے بھی لیس ٹاکسک ہوتا ہے یوری کے سر اور اگر یہ باڈی کے اندر کافی لیے بھی رہ جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا تو اس لیے یہ جانداروں نے اس نہ صرف وارٹر ایویلی بریٹی کے لحاظ سے بلکہ ہم نے آپ کو اڈیپٹ کیا ہوا ہے ٹاکسیٹی کے بھی لحاظ سے اڈیپٹ کیا ہوا ہے جو امونیا ہے اس کو لیس ٹاکسک یوریا میں پھر یوریا کو لیس ٹاکسک یوری کے سر یہ چلوکس کیوٹی پرٹکٹ کے جاندار کون کون سی ویسٹ مٹیویل جو نیٹیجرس ویسٹ گوڈی سے بائی نکالتے ہیں تو اس کے بعد ہم نیسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی کتمندیں حاضر ہوں گے اپنے تب تک رہتا ہوں